اسلام علیکم بیپسی لیون ہیڈ لائنس نیوز کے ساتھ میں ہاں محمد امیر ملک سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کے اہم ہیڈ لائنس پر پاکستان تحریک انصاف کے شرمن عمران خان نے کہا ہے کہ پورڈٹ حکومت کی فستائیت اور دستور سے ان حراف کی کوششوں کو کسی طور قبول نہیں کریں گے انتشار کی راہ پر نکلنے کے بجائے آئین میں رہتے ہوئے مضاحمت کے لئے جھیل بھرو تحریک جیسے جمہوری طریقہ اختیار کریں گے اور ملک بھر سے لاکھوں کارکنان و عوام کی رفتاریاں دیں گے تفضیلات کے مطابق زمان پارک لاہور میں اپنی رہائش گاہ میں گئر ملکی صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام نہیں نیا آرمی چیف اپنی پولیس علاتا ہے جنرائل ریٹائر باجوہ نے لوبنگ کر کے حسین حکانی اور دوسرے لوگوں کو رکھوایا یہ لوگ امریکہ میں میرے خلاف لوبنگ کرتے تھے وزیراعظم شہباز شریف کے ہدایت پر ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لئے وزیراعظم ریلیف فنڈ اکاؤنٹ قائم کر دیا گیا کبھی ناراکین ایک ماہ جبکہ گریڈ اٹھنہ سے گریڈ بائیس کے سرکاری افسران نے ایک دن کی ترکواہ ترکی زلزلہ متاثرین کے لئے تحق کرنے کا اعلان کیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم ریلیف فنڈ جی ایک سو اکیس شیاسٹ کے قیام کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے جو آفیس آف دی کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹ نے نوٹفیکشن جاری کیا مزیراعظم نے برادر ملک ترکی کے زلزلہ متاثرین کے امداد کے لئے بھرن بنانے کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء اور سابق رکن قومی اساملی شاندانہ گلزار کے خلاف منتحانے میں درج بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق شاندانہ گلزار نے اخراج مقدمہ کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس کی درخواست کو عدالر نے سماعت کے لئے مقرر کر لیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کل شاندانہ گلزار کے درخواست پر سماعت کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات میں سخت فیصلوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے درمیان ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات مکمل ہونے کے بعد اہم فیصلہ سازی کے لئے پولیسی سطح کے مذاکرہ شروع ہو گئے ہیں اس میں ٹیکس ریوینیو مالی خسارہ اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ بجر خسارہ بیرونی فنانسنگ اور بجر فریمبرگ سمیت اہم امور پر پولیسی سازی کو حتمہ شکل دینے پر تفاق کیا جائے گا عوام مسلمی کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ساٹھ سے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سے اڑی علا جیل میں فیملی ممران نے ملاقات کی جس میں ان کی صحت اور زمنی الیکشن کے حوالے سے گفت کو کی گئی اس ملاقات میں شیخ رشید احمد نے حلقہ این اے ساٹھ سے عوامی متلم لیگ کے امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے جنہیں بدھ کے روز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائے گا شیخ رشید زمنی الیکشن میں دوات کی نشان پر گڑے ہوں گے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف حلوی نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائنز میں ہونے والے دھماکے میں فاس فورس استعمال کیا گیا پاکستان نے پہلے بھی دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور اس شکست دی ہمارے حوصلے اب بھی جوان اور پوری کونگ مل کر اب بھی دہشتگردی کو شکست دے گی وہ منگل کے روز اپنے ایک روزہ دورہ پشاور کے موقع پر وزیر اللہ ہاؤس پشاور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ آزم خان اور صوبائی وزیر سعید مسعود شاہ بھی ان کے ہم راہ تھے تباہ کون سات اشاریہ نو شدت کے ززلے سے شام اور ترکی میں ترتالیس سو سے زائد افراد جامحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے جبکہ ملبے سے لاشین اور زخمی کو نکالنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے جس کی وجہ سے امباد میں مزید اضافے کا خیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ززلے کے بعد آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری ہے ززلے سے اب تک اطلاعات کے مطابق شام میں چودہ سو چوالیس اور ترکی میں انتیس سو اکیس افراد جامحق ہو چکے ہیں اصفتال منتقل کیے گئے اور ملبے سے مزید نکلنے والے زخمیوں کی تداد بھی ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے آصفہ فریدی پر دو سال کے لئے کرکٹ کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں کرکٹر کو میچ فکسنگ الزامات میں موطل کیا گیا تھا جو مقبول کرنے پر پبندی آیت کر دی گئی سزا کا اطلاق 12 ستمبر 2022 کو موطلی شروع ہونے سے ہوگا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ کرپشن پرزیل اور ٹولرنس کی پولیسی ہے